ماشاءاللہ محمد منظور آمد فریدی صاحب جتنا خوبصورت کلام پڑھے آئے ایک وری انیسوڑی ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ ایک وری پھر ذرا ہاتھ چاہ کے اچھی بولو سبحان اللہ چشتی فریدی مسکرا کے بولو سبحان اللہ اینجدہ ذوق ہونا چاہیدہ کتنا خوبصورت پیر بھائی منظور آمد صاحب نے کتنے خوبصورت انداز نل پڑھے آئے اجرہ کلام لیازی صاحب تھا منظور آمد نے پڑھے آئے اس سے کافیت ہے ہی حضور عابدی توجہ کہ آسلے کے کیا ہے سنائے محمد آسلے کے کیا ہے سنائے محمد سنائے خدا ہے سنائے محمد آسلے کے کیا ہے سنائے محمد سنائے خدا ہے سنائے محمد کریں شکر کیوں نہ خدا کا بلا ہم ہمیں مل گیا ہے سنائے محمد کر ایک شکر کیوں نہ خدا کا بلاہم ہمیں مل گیا ہے سنائے محمد جو سچ پوچھو تو اس جہاں اس جہاں میں جو سچ پوچھو تو اس جہاں اس جہاں میں میرا آسرا ہے سنائے محمد جو سچ پوچھو تو اس جہاں اس جہاں میں میرا آسرا ہے سنائے محمد اور حضور ایک نمی گال کرنا چاہنا اپنی محبت نال اور حقیقت دسنا چاہنا جو سچ پوچھو تو اس جہاں اس جہاں میں میرا آسرا ہے سنائے محمد میری اور جنت کے جو درمیان ہے فقط فاصلہ ہے سنائے محمد میری اور جنت کے جو درمیان ہے فقط فاصلہ ہے سنائے محمد اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا ہے سنائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا ہے سنائے محمد قبر حشر میں بھی کرے گا وہ ساغر جو کرتا رہا ہے سنائے محمد قبر حشر میں بھی کرے گا وہ ساغر جو کرتا رہا ہے سنائے محمد حضراتِ گرامی ہن میں مائیک جنت یاوالے کرنا چاہنا کسے طرف سے محتاج نہیں میں اپنے اقداز نہ صرف انہیں کہنا ہے کہ آج دی اس مقدس محفظ دی اس جس نے طبیب القلوب دی صدارت فرمان والی شخصیت حضور حضرت خواجہ پیر احمد جمال اور انہیں دی موجود کی اجیان والی شخصیت جنہ دی آواز بھی کمال ہے انداز خطابت بے مثال ہے انہ دے سینے میں عشق مصطفادہ لالے یقیناً انہ دے راضی نبی ناج پالے نظر کرم فرماری حضور دی آلے اور شخصیت کروڑے انہ پیدا ہندہ اے سوالے کہ مائک انہ دے یوالے کرنا چاہیدہ میرا خیالے شہر جنہ دا داتا نگر لاہور نسبت چشتی دے نام حفظی محمد اکبال ہے حضرت علامہ الحاج مفتی محمد اکبال چشتی سائز تشریف لیا کے اپنے خوبصورت خطاب نل مستفید و مستفید فرمان کے